ایپٹ آباد، پشاور، سامر پنڈی میں آپ کو ایسے ایمبینس ہو، ایسی جگہ کہیں بھی نہیں ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہومنٹیٹن میں ٹی وی اور میں ہوں عدیل ممتاز ناظرین آج جب موجود ہیں مغلیہ بیٹھک ریسٹوڈنٹ واک اینڈ میں واک اینڈ جو پاکستان کے شہر ٹکسلسیت منسلک ہے اور راولپنڈی اسلامباز سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اگر اس ریسٹوڈنٹ کی بات کریں تو یہ خوبصورت وادی میں گرہ ہوگا ہے اس کے پاس پاس خوبصورت بارڈ ہیں اگر اس کے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا دے تو اس کے بیک سائٹ پر مغلیہ گارڈن ہے جو مغلیہ دور میں سٹارٹ ہوگا جو بڑا ہی تاریخی باغ ہے لیکن آج ہم اس ریسٹوڈنٹ میں ریسٹوڈنٹ کا جو آنر ہے ان سے ہی بات کریں گے کہ وہ ان کے کھانوں کے بارے میں اور اس محول کے بارے میں اور یہ جو خوبصورت ریسٹوڈنٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرا نام احمد علی خان ہے میں ادھر مغلیہ بیٹک ریسٹوڈنٹ کا آنر ہوں مغلیہ بیٹک بسیکلی بنانے کا مقصد اس پورے علاقے میں یہ ایک بہترین ایل پوائنٹ ہے جی بہت تاریخی جگہ ہے اس کے بالکل سامنے وہاں مغل گارڈنز کا پارک ہے وہاں مغل گارڈنز جو ہے بیسیکلی مغل ایمپررز یہاں پہ قیام گیا ہوتی تھی ان کی اس علاقے کا نام بھی جلال سرسہ مغل ایمپرر جانگیر نے یہاں ٹھہرے وے آؤٹ آف شیئر بیوٹی اس نے واہ کا تھا اس کا نام جو ہے اس پورے علاقے کا واہ پاڑ گیا تھا یہ بہت تاریخی مقام میں سامنے لوگ بہت دور درہ سے یہاں پہ آتے ہیں فارنرز آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے بنیادی طور پہ یہاں پہ سولیات کا بہت زیادہ فقدان تھا کہ جو مجھے ہمیشہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی اچھی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اتنے مہمان آتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لئے ان کے کھانے کے لئے کوئی اس طرح کا اتمام نہیں تھا تو پھر میں نے مغلیا بیٹھ گلاس دی بنانا شروع کیا جی اللہ تعالیٰ کی مربانی سے یہ بہت ہی اچھا ایک جگہ ڈویلپ ہو گی تو پہلے ہمارا پلان تھا اس کو 23 مارچ کو اپن کرنے کا بٹھ وہ پھر کوویٹ کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا فائنلی پھر ہم نے اس کو پانچ سپتمبر کو اپن کیا پانچ سپتمبر سے آن ورڈ اللہ کی مربانی سے یہاں پہ آل موس ہاؤس فل چال رہا ہے روز دور دراز اسلام بات سے پنڈی سے پشاور نشائرہ آٹک ازرو ہر طرف سے لوکل وار ٹیکس لاس نتال کے ہر طرف سے لوگ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کھانوں کو انجوائے کر رہے ہیں ایمبینس کو انجوائے کر رہے ہیں محال کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ آپ شاعریں بنائی ہوئی ہیں ہم نے پلے ایریا بنایا ہے یہ آئیکنگ پیل ہے یہ سارا ایریا ہم نے فیملیز کیلی ڈیزگنیٹ کیا ہے فیملی کی پارکنگ فیملی کی انٹرس ہم نے سپرٹ دیوئی ہے فیملی ایریا میں جنٹس جو ہیں بلکل بھی آلاؤڈ نہیں ہے ویڈاوڈ فیملیز یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس وجہ سے الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ اچھا رسپانس چال رہا ہے پلس کھانوں پہ کزین پہ میں بات کروں تو کھانے ہمارے پاس اللہ کی مربانی سے پورے پاکستان کا سب سے بڑا منیو جو ہے ہمارے پاس افیلیبل ہے جس میں فل فلیج پاکستانی کزین ہے فل فلیج چائنیز کزین ہے کانٹینینٹل کزین ہے پاس فوڈ ہے سویٹس میں ہمارے پاس مکمل ہر چیز کی رینج ہے تو الحمدللہ ہم نے ایک پورا ہے سپیشلائز موڈل پہ کام کرے ہیں فش اگر کوئی فش لور ہے تو کباب لور ہے تو کباب کباب کی اکڑایاں ہمارے پاس ہر چیز کا سپیشلائز کڑا ہے ہمارے پاس تو اللہ کی مربانی سے ہر بندہ یہاں پہ ہمارے ام یہ ہے کہ جو بھی آئے ایک فیملی آتی ہے کوئی پاکستانی کھانا چاہتا ہے کوئی کانٹینینٹل کھانا چاہتا ہے کوئی چائنیز کھانا چاہتا ہے تو ان کو کہیں اور نہ جانا پڑے وہ یہی پہ بیٹھیں اور ان کو یہی پہ ون ونڈو آپریشن کے تحر ہر چیز اویلیبل ہو بچوں کے لیے پلے ایریا بنا دیئے بچے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں فیملی آئیکنگ پریل پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں وارٹر فالز کو انجوائے کرتی ہیں نیچرل ویوز کو انجوائے کرتی ہیں تو اللہ تعالی کی مربانی سے بہت اچھا ریسپانس ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی محنط جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ اسی طرح ایکسیل کرتا رہے گا میں آپ کا اوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا آپ یہاں پہ آئے اور مجھے اپنے خیالات کا ازار کرنے کا موقع دیا تینکیو ویری مچ جی میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ آئی بھی ہوں موگلیا بیٹھیک میں یہ واہ گارڈنز کے سامنے جگہ ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ایمبینس بھی بہت اچھا ہے انوائیمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور یہ ادھر اید گرد باہ میں ایفٹباد پشاور سامر پنڈی میں آپ کو ایسی ایمبینس اور ایسی جگہ کہیں بھی نہیں ملے گی تو آپ ضرور وزیٹ کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور آئیے یہ جگہ بہت اچھی ہے ہم یہاں اکثر رہتے ہیں اور فیملی کے ساتھ سے بہت ہی اچھی جگہ ہے تو انٹرینمنٹ کے لیے ویسے بھی آؤٹڈور کے ساتھ سے بہت مزادہ اچھا ہے اور کھانوں کی جو کالٹی ہے وہ بھی بیسٹ ہے انوائرمنٹ فود سب کچھ بہت اچھا ہے دنیاں کچھ بہت تسート اور یہاں پر شادی کے فنکشن بھی یہاں پر ہوتے ہیں اور یہاں پر شادی کی شوٹ کے لئے لوگ یہاں آتے ہیں اپنے مذبان عدیب ممتاز اور کیمرمن سید جنید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی